اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھک ٹھاک ہوں گے اس سے پہلے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں دوستو یہ جو آپ کو گیٹ نظر آ رہا ہے روٹ کی کنارے پہ اور اوپر آپ ذرا گوھر کر کے دیکھیں فرید لکھا ہوا ہے دوستو یہ ایک بہت پرانا سا محل ہے پرانا گھر بھی کہہ سکتے ہیں آپ یہ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کا گھر ہے جو یہاں پہ وہ رہائش کرتے تھے رہتے تھے اپنے بچوں کے ساتھ پیملی کسان دوستو میں آپ کو اندر سے بھی اس گھر کے بارے میں بتاؤں گا اور وزٹ پی کرواؤں گا تو آپ کو میں تھوڑا سا باہر سے دکھا دوں یہ خواجہ غلام فرید کا پرانا سا گھر جس گھر میں وہ رہتے تھے اور ماشاءاللہ سبحان اللہ وہ ان گلیوں میں سے گزرتے تھے اور وہ آپ مسجد دیکھ رہے ہیں اس مسجد میں وہ نماز پڑھا کرتے تھے بہت تاریخی مسجد ہے اور چلیے دوستو اس گھر کے اندر کی طرف میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس گھر کے اندر وہ کس طرح رہتے تھے ان کے رہنے کے تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو یہ دیکھیں یہ جو میں آپ کو گھر دکھا رہا ہوں یہ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کا گھر ہے جنہوں نے ساری زندگی اس گھر میں گزار دی اپنے بچوں کے ساتھ اپنے فیملی کے ساتھ اور اللہ کی راہ میں اپنا سارا وقت گزارا میں آپ کو اس گھر کے بارے میں اندر سے بھی بتاؤں گا اور آپ کو ضرور وزٹ کرواؤں گا یہ دیکھیں کتنا پرانا گھر ہے بہت تاریخی حیثیت کا حامل ہے یہ یہ دیکھیں اس گھر کی کھڑکیوں سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا پرانا گھر ہے اور اس انٹوں سے بھی تو دوستو میں آپ کو اندر لے چلتا ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہوں اور دکھاتا ہوں خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ نے اس گھر میں کس طرح سے زندگی گزاری دیکھیں گا ویڈیو دیکھ کر اور تو چلیے دوستو دوستو گھر کے باہر ہی تین تین دروازے ہیں سب داخلی دروازے ہیں تو میں آپ کو پہلے دروازے سے لے چلتا ہوں بات تو ایک ہی ہے تو یہ دیکھیں یہ پہلا روم ہے ان کا دیکھیں دوستو کتنی پرانی جگہ ہے پرانا گھر پرانا محل انہوں نے ساری زندگی اس گھر میں اور اللہ کی یاد میں گزاری دیکھیں دوستو یہ راستہ اوپر کی طرف چاہ رہا ہے اوپر کچھ خاص تو نہیں ہے لیکن آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کمروں کو یہ اس کمرے کو تو لاک لگا ہوا ہے تو میں آپ کو اندر لے چلتا ہوں دوسرے روم میں یہاں سے ہم چلتے ہیں دوستو یہ ان کا دوسرا روم ہے یہ دیکھیں کتنا تاریخی مقام پرانا گھر کیسا ان کا رہن سین ہوگا ماشاءاللہ آپ ڈیزائن دیکھیں چھت کا کتنا خوبصورتی سے ڈیزائن دیکھیں دوستو اور یہ ہے ان کے گھر کا تیسرا روم دوستو اندھیرہ ہے کچھ بھی نہیں ہے نہ کوئی لائٹ کا انتظام نہ کچھ خاص بس کچھ بھی نہیں ہے اس کمرے میں پورے کے پورے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے دوستو بس یہ کھڑکیاں اور دروازے ہیں اور کمروں کی ایک اپنی شان اپنی الگ پہچان کتنا خوبصورت ڈیزائن کیسے خوبصورت وقت گزرے ہوں گیا ان کے ماشاءاللہ ان کے گھر کا چوتھا روم چوتھا کمرہ یہ دیکھیں اور یہاں سے باہر جا وقت گزارا اپنی ساری زندگی گزاری اور اللہ کی راہ میں ہی سبسکرائب کرنا اور اس طرح کی میں آپ کو حیرت انگیز ویڈیو دکھاتا رہوں گا امید کرتا ہوں آپ نے کبھی اس طرح کی ویڈیو اور خاص خاجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے کبھی نہیں جانا ہوگا اور نہ ہی اس طرح کی کبھی آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی ان کے گھر کے معاملات پہ ان کا گھر ان کا رہن سہن تو دوستو اجازت چاہتا ہوں دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ